نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر سر پہ لگے نا چوٹی لگ جائے کیا حالات ہوتے ہیں جو لوگ مسید میں نماز پڑھنے نہ آئے میں جاؤں اور ان کی گھروں کو آگ لگا گا ایک دفعہ اگر کسی کے گھر کو آگ لگے پتہ ہے اس کا کیا ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اور چھڑے سارا کچھ دودھ یوبل کے چولا جال گیا نا کیا حالات ہوتے ہیں گھر کے جلے وے دودھ کی بھو سارے گھر میں پھیل گیا پھر چولا برباد ہوتا ہے پھر اس کو کھرچ کھرچ کے مان مان کے دھوتے ہیں پھر دوبارہ جلاتے ہیں تو کیسا جلتا ہے پھورا نہیں جلتا کتنی تکلیف ہوتی ہے صرف ایک چھوٹی سی قبلت کہا ہی کہ گھر کو آگ لگ جائے سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے تو اگر سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں ایک معمولی بات ہے کبھی ہم نے اس کی گریوٹی کو محسوس کیا کہ اتنی سویر بات ہے لگے کتنے لوگ ہیں جو اثر لیتے ہیں کہ چاچا خیار ہے کچھ نہیں ہے وہ مسجد ہیں کوئی حال خراب ہے ہم نہیں جاتے ہیں بھی کون ٹھیک کرے ہیں آپ جائیں گے تو وہ ٹھیک ہوں گی اللہ اکبر جتنا جتنا نور ہوگا جتنا جتنا ایمان ہوگا اتنا اتنا انسان کا عمل اخلاق ہر چیز اچھی ہوتی جائے گی وَقُلُوبُ الْعِبَادِي اور بندوں کے دل بِيَدِ اللَّهِ اللہ کے ہاتھ میں ہیں یقلب ہا پھیرتا ہے ان کو کیفہ یشاؤ جیسے وہ چاہتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سیدھے رستے پر ہی رکھنا ان کو ہمارے دل اس ہدایت سے اس نور سے اس ایمان سے نہ پھیرنا بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں پھر ان کے دل پھیر جاتے ہیں وہ دنیا میں لگ جاتے ہیں اور دین پیچھے رہ جاتا ہے پھر ان کے بچے ان کا گھار ان کی پرائیٹی ہوتے ہیں اور دین کا کام پیچھے فَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ جو متوجہ ہوگا اللہ کی طرف احبہ اللہ اللہ اس سے محبت کرے گا وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے بِقُلُوبِ عِبَادِهِ بندوں کے دل علیہی اس کی طرف وَمَنْ عَرَضَ عَنْهُ اور جو اس سے مو پھیرے گا اَبْغَزَهُ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرے گا وَأَعْرَضَ بِقُلُوبِهِمْ عَنْهُ اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس سے پھیر دے گا استغبراللہ لوگوں کی محبت بھی چلی جاتی ہے اس کو فارگرانٹیم نہ لیا کریں اگر لوگوں کے دلوں میں ماں باپ ہیں یا بہن بھائی یا جو بھی ان کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت رکھی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کسی وقت بھی ان کے دلوں کو پھیر دے